ایسا منصوبہ جس پر چائنیز نے مزاق اڑا ہے جب میں نے ان سے چائنیز کو یہ کہا کہ ہم نے ایک بولٹ ٹرین بنانی ہے تو وہ وہ ہم پہ ہسے انہوں نے کہا کہ آپ جو ایک سو ساٹھ جو میل فیصد وہ میل پر جو ہے وہ چلانے واری ٹرین اب اسی کو آپ بولٹ ٹرین سمجھیں اور اسی پہ اکتفاہ کریں اور یہ بولٹ ٹرین آپ کے ملک میں نہیں چل سکتی کہتے ہیں جب ہم ان سے وجہ پوچھیں گے کہ کیوں نہیں چل سکتی وہ کہتے ہیں یہ ایک تو آپ کے ملک کے اندر جو ایک طبقہ ہے جو کہ بولٹ ٹرین کو افورڈ کر سکے آہ کر سکے وہ وہ ہے نہیں ہے تو اگر وہ اس کی مارکٹ نہیں ہے تو لہٰذا بولٹ ٹرین بن بھی جائے گی تو اسعمال کون کرے گا کیونکہ جہین دوستو جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل پاکستان کے بری حال چل رہے ہیں پاکستان کی اکنم ہی ہو یا اردیش نیتی سب کچھ گھڑے میں جا رہا ہے پاکستان میں سارے ادارے سب کا برا حال ہے چاہے وہ پاکستانی ریلوے ہو یا پاکستانی ائرلائنز اب تو چائنہ بھی سپیک سے اپنے ہاتھ کھیسنے لگا ہے چائنہ کو بھی سپیک گھاٹے کا سوڑا نظر آنے لگا ہے کچھ پاکستانی اپنی ریلوے کا کمپلیزن انڈین ریلوے سے کرتے ہیں انڈیا میں دوہزار چوبیس تک بولٹ ٹرین شروع ہو جائے گی اب چائنیز بھی پاکستان کا مجھا کوڑا آنے لگے ہیں چائنیز جب چائے پاکستان کو پاکستان میں ہی ٹھوکتے رہتے ہیں اس کا سبوت پاکستان سے آنے والے فوٹو میں دیکھ جاتا ہے پاکستان کی ریلوےز آج بھی انڈیا سے بیس سال پیچھے ہے چائنہ صرف اپنے فائدے کے لیے سپیک چلا رہا ہے ایک دو سال میں پاکستان کو یہ بھی اس کا پتہ چل جائے گا تو چلیے دیکھتے ہیں آگے کا ویڈیو دیکھیں تو وہاں پہ اس کی جو ٹکٹ کافی مہنگی ہے ایک وہ ایک وہ ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ جو انفرسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے اوورال اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ انویسمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ ریلوے منسٹر کارے پاس وہ انویسمنٹ بھی نہیں ہے تو اس لیے نہیں کر سکتے اور ساتھ ساتھ جو ہم ایک دو پروگرام میں ہم نے وہ ایک چیز ہائی لائٹ کی تھی کہ جو ریلوے کے زمین ہے تو وہ ایک بڑی زبردست چیز انہوں نے نیشنل سامل کو یہ بتائی کہ جی کے پی کے کے علاوہ باقی تینوں جو پروگرامس ہے وہ مجھے اپنی زمین نہیں واپس کر رہے جو ریلوے کی ہے کے پی کے کے وہاں پہ گو کہ پی ٹی آئی کے حکومت ہے انہوں نے تعریف کی کہ جو نوے فیصد جو زمین وہاں پہ انڈر ایلیگل آکوپیشن تھی ہیبر پکتون خواہ میں وہ ہمیں واپس مل گئی ہے اور صوبائی گورنمنٹ نے ہمیں کافی سپورٹ کیا اس میں کہتا ہے وہاں سے بلکل ہمیں کوئی سپورٹ نہیں مل رہی اور وہ جو ساری زمین ہماری جو چائنیز انویسمنٹ آ رہی ہے سی پیک کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ روزی پکچر نہیں ہے کہ جو عام لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے اور یہ چیز انہوں نے آن تا فلور آف ہوس کہی وہ کہتے ہیں کہ چائنیز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ایک مثال انہوں نے دی کہ ایک پین کی قیمت دو روپے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے دس روپے میں آپ لے لیں وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ان کو کہا جی میربانی فرمائیں ہمیں پہلے ہی ہمارے حالات بڑے خراب ہیں تو ہمیں یہ دو روپے کی چیز میں دس روپے میں نہ بیچیں تو یہ ساری معاملات ہیں جو ریلوے کے حوالے سے اور وہ جو خواب تھا بلٹ ٹرین کا وہ تو کم از کم مستقبل قریب میں تو بالکل پورا ہوتا نظر نہیں آرہا اب دیکھیں کہ آنے والی کی گورنمنٹس آئیں وہ اس کو پورا کریں سیکھ ہے غزانفر صاحب آپ کی کیا خواب تھا یہاں پہ ریلوے کے کے منسٹر رہے ہیں خاور صاحب اس سے جب سوال کیا گیا جب پیپس پارڈی ارغومت میں ابھی تو کوئی ایک دو ٹرین چل جاتی ہیں دو تین ٹرین چلتی ہیں ٹائم پہ کھلی جاتی ہیں اس کے دمانے میں ٹرینیں تھیں نہیں مطلب ہے لٹرلی بند ہو گئی تھی اور اس سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا کیا ہوا افغانستان میں بھی تو ریلوے لائن نہیں ہے نا تمہارا وہاں بھی تو چل رہا ہے تو جب آپ کے اپروچ یہ ہوگی آپ انٹریکچول لیول دیکھیں لوگوں کا جنہوں نے ان کو تباہ کیا اس کے گھر پہ کوئی پچیز گاڑیاں چلتی تھی اپنی جو اس نے پول رکھا ہوا تھا اور جس طرح وہاں پر اپنے کاروباروں کے بارے میں تو تو پتا تھا ملوڑ صاحب کی بات کر رہے ہیں تو دوسری بات یہ کہ ایک بڑی عام سی بات ہے ایک عام ایوریج آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو پٹری سنگل لائن پٹری ہے سنگل لائن جو ریلوے لائن ہے یہاں سے لے کے مرحل دبل ہو خانے والتا کی جاتی ہے اس سے آگے آپ کی سنگل جا رہی ہے اور اس تمام ریلوے لائن کی کلاسیفیکشن دیکھیں پھر جو بریجز درمیان میں آتے ہیں ان بریجز کی کلاسیفیکشن دیکھیں کہ وہ لوڈ کتنا لے سکتے ہیں وہ واقعی جو سپید آپ کی چل رہی ہے اس سے زیادہ لڈی ہی لے سکتے اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھنے دنوں گجرانوالا کے پاس اور اس سے پہلے چلے جائیں تو ایک بیٹوین پنڈی اور گجر خان ایک دو ٹرینیں اُلٹی تھی کیوں اُلٹی تھی چیز تھی ہے کہ وہ جس سپید کو بڑھ رہے تھے اس کے اوپر جب انہوں نے بریک لگائی تو آپ کی جو پٹری تھی اس کو سسٹین نہیں کر سکی تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے بلڈ ٹرین چلانی ہے تو ٹرین چلانے سے پہلے تو آپ کو اپنے سریلوے لائن کو اپگریٹ کرنا پڑے گا پھر اس کو دو روئیہ کرنا پڑے گا تو یہ انفرائی سٹیکٹر اگر آپ سی پیک کی آپ بات کر رہے ہیں سی پیک کے اوپر آپ انرجی پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں اور اگر کول انرجی آپ لگاتے ہیں تو وہ کول چینیز کہتے ہیں کہ ہم آپ کا کول استعمال نہیں کریں گے ہم اپنا کول لے کے آنگے وہ اگر آپ کے وہاں پہ آئے گا کراچی میں وہاں سے وہ ٹرینوں پہ چلے گا تو آپ مجھے بتائیے آج کی تاریخ میں کہ آپ کی وہ گوڈ ٹرین ہے وہ اس کا لوڈ لے سکتی ہے تو پہلے تو آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے سی پیک کے لیے بھی ہمارے ہاں واقعی یہ صحیح بات ہے کہ روزی پیکچر نہیں جاری آپ ایک بات یاد رکھیے گا یہ سی پیک پہ جتنا انویشمنٹ ہوگا اگر اس کی پروڈکٹیوٹی اس میں اتنی ہوئی اگر تو صرف آپ نے ٹرازٹ روٹ کے لیے استعمال کیا تو شاید آپ اس میں وہ پیسہ نہ واپس کر سکیں اس کے لیے ضرورت ہوگی آپ کو سی پیک کی پروڈکٹیوٹی کرنی پڑے گی اس کے لیے آپ کو انڈسٹریل زون کی ضرورت ہوگی ہم آئیسولیکشن میں کام کر کے اگر صرف رہداری لینی ہے ٹرکوں کو چلانا ہے شپس کا کریش